ہم سٹڈی کریں گے جون ڈن کے سونٹ ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ کے بارے میں تو جون ڈن جو ہے تو ہمارے پاس ایک میٹا فیزیکل پوئٹ ہے اور اس سونٹ میں جو ہے تو جون ڈن ڈیتھ سے جو ہے تو مخاتم ہے ڈیتھ کو ایڈریس کر رہے ہیں تو فرسٹ ورس میں کہتے ہیں ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ دو سم ہف کال دی مائٹی اینڈ ریٹ فل فور دو آرٹ ناٹ سو جون ڈن کہتے ہیں کہ موت تمہیں اتنا فخر کیوں ہے تمہیں کچھ لوگوں نے دو سم ہف کال دی یعنی کہ کچھ لوگوں نے تمہیں مائٹی اینڈ ریٹ فل تمہیں جو ہے تو کچھ لوگوں نے بڑا ہی خوفناک بنا کر پیش کیا ہے اور تمہیں بہت زیادہ مائٹی کا ہے فور دو آر ناٹ سو لیکن تم نہیں ہو فور دوز ہوم دو تنکس دو ڈسٹ اوور ترو دائی ناٹ پور ڈیٹ ناور یٹ کانس دو کل می تو جون ڈن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ تم سے ڈرتے ہیں اور جو کہ سوچتے ہیں کہ تم انہیں مار دوگے تم انہیں ختم کر دوگے وہ مرتے نہیں ہیں اور پھر وہ اسے جو ہے تو مزا کے انداز میں کہا دے ہیں پور ڈیٹ ناور یٹ کانس دو کل می اور تم جو ہے تو مجھے مار نہیں سکتے فروم رسٹ انس لیپ which bird type pictures be much pleasure than from the much more must flow تو یہاں پر جو ہے تو جو انڈن جو ہے تو death کو جو ہے تو وہ sleep کے ساتھ compare کر رہے ہیں neen کے ساتھ compare کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آرام ہے اور جو neen ہے تو وہ بھی death کی طرح ہے یعنی کہ ہم جب سوتے ہیں تو سونا بھی جو ہے تو بالکل death کی طرح ہوتا ہے اور death جو ہے تو اس میں جو ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے much pleasure death جو ہے تو وہ اتنی خوفناک نہیں ہے بلکہ اس میں تو مزہ ہے much pleasure than from thee much more must flow اور تم سے جو ہے تو ہمیں اور بھی مزہ آئے گا and soonest our best man with thee do go rest of their bones and souls delivery تو یہاں پر جو انڈن ان لوگوں کو best man بول رہے ہیں جو کہ وہ جلدی مر جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ rest of their bones یعنی کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ان کی ہڈیوں کو جو ہے تو آرام ملتا ہے اور وہ اس دنیا کی جو pain ہے جو پریشانیاں ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں and souls delivery تو basically جو انڈن جو تھے تو وہ christian تھے تو وہ بھی اس بات پہ believe کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی soul جو ہے تو وہ اس کی body سے نکل جاتے ہیں تو اس لئے یہاں بل بول رہے ہیں and souls delivery ٹھیک ہے پھر جو last میں کس کے faith کے قسمت کے chance کے kings and desperate men desperate men کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کہ پریشان ہو نایموید ہو یا زندگی سے جو ہے تو وہ بالکل ہی تنگ ہو تو جو انڈن کہہ رہے ہیں موت سے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ تم تو ہو faith کے غلام ہو تم قسمت کے غلام ہو تم chance کے غلام ہو پھر کہتے ہیں جونڈن کے تمہارے جو ساتھی ہیں وہ poison ہے وہ war ہے and sickness یعنی کی بیماری تو ان کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بلکہ موت جو ہے تو وہ خود کچھ نہیں کر سکتا وہ آتا ہے پویزن کے ساتھ اگر کوئی پویزن لے لے یا اگر کسی کو پویزن دیا جاتا پھر اسے جو ہے تو وہ death ہو جاتی ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اس طرح war تو اس طرح وہ death سے کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو and poppy اور charms can make us sleep as well and better than die stroke why swellest thou then تو جونڈن کیا کہہ رہے ہیں کہ poppy poppy جو ہے تو ہمارے پاس ایک ڈرگز ہوتا ہے جس سے لوگ جو ہے جب لوگ اسے لیتے ہیں تو لوگ نشے میں ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ poppy اور charms charms جو ہے تو خوشیہ ہے یا pleasure تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم poppy لے یا charms کی وجہ سے تو ہم sleep well ہمیں جو ہے تو نیند آ سکتی ہے تو اور وہ جو ہے تو وہ موت سے بیٹر ہوتی ہے اور بیٹر ہوتی ہے اور بیٹر ہوتی ہے اور بیٹر ہوتی ہے تو پھر تم جو ہے تو تم کیوں اتنے جو ہے تو ایگو اور پرائیڈ اور فخر سے جو ہے تو تم اتنے زیادہ برے ہوئے کیوں ہوں تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے one shot sleep past we wake eternally کہ جون ڈن کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے تو یہ ہمارے پاس ایک short sleep کی طرح ہے we make we wake eternally کہ جب ہم مر جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم ہمیشہ کیلئے زندہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ یہاں پر جو ہے تو کرسچن تیوریجی کا یوز کر رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے تو ہماری دوسری زندگی ہوگی یعنی کہ آخرت کی زندگی پھر ہم اس میں جو ہے تو ہمیشہ رہیں گے and death shall be no more اور پھر اس کے بعد جو ہے تو death نہیں ہوگی پھر وہ کہہ رہے ہیں death thou shall die thou کا مطلب ہے کہ you shall die کہ پھر اس کے بعد جو ہے تو تم بھی مر جاؤ گے